بھارت کے اندر پچھلے دو ہفتوں سے ایک بہت ہی زیادہ بہنچال آیا ہوا ہے اور یہ بہنچال آنے کی وجہ بھی بلکل دور سے ایک ایسا واقعہ رنوہ ہوا جس نے انسانیت کو حیلا کر رکھ دیا 31 سالہ ٹرینیڈ ڈاکٹر کے ساتھ کتنے لوگوں نے ریپ کیا کوئی نہیں جانتا لیکن ایک سنجے رائے جس کا نام بتایا جاتا ہے وہ ابھی تک سامنے آیا ہے لیکن ابھی تک سنجے رائے نے یہ کام کیوں کیا اس کے پیشے موٹف کیا تھا اس حوالے سے کچھ باتیں آج ہم آپ سے کریں گے اور سنجے رائے کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ آیا سنجے رائے کون ہے سنجے رائے اس دن رات کو وہاں کیا کر رہا تھا ڈاکٹر محمیتہ کے اس ریپ اور قتل کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس رات کو کیا ہوا جو نو اور آٹھ اگرس کی درمیانی رات تھی وہاں پر یہ تمام چیزیں کس طرح ہوئیں کچھ سوالات جو ہیں وہ جنم ڈاکٹر محمیتہ دبینات دو سے تین بجے کے درمیان ہسپتال میں واقعہ جو فورس لور کے اوپر سیمینار روم ہے وہاں پر آتی ہے 36 گھنٹوں کی یہ تھکی ہوئی ڈاکٹر تھی جتنے اپنے مریضوں کے ساتھ مکمل جو ہے انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا تھا ان کی دیکھ بال کی تھی اب یہ چاہتی تھی کہ تھوڑی دیر سستہ آ لے وہاں آرام کر لے تو انہوں نے زنیمت یہ سمجھا کہ یہ وہاں پر موجود جو سمینار روم ہے وہاں پر جا کر کچھ دیر آرام کر لیں عمومی طور پر تمام ڈاکٹرز اسی روم میں جا کر آرام کرتے ہیں کوئی کامن روم ان کے لیے بنایا نہیں گیا وہاں اتنا بڑا ہسپٹال ہے یہ آر جی کر میڈیکل کمپلیکس اس ہسپتال میں کسی بھی ڈاکٹر کے آرام کے لیے جو ہے وہ جگہ موجود نہیں ہے یہ وہاں پر آ کر آرام کے لیے لیڑ جاتی ہیں اطلاعات کے مطابق چار بجے کے قریب جو ہے ملزم اس سمینار روم میں داخل ہوتا ہے وہاں پر یہ ڈاکٹر مومیتہ کو سویا ہوا پاتا ہے اور اس کے بعد آٹھ اور نو کی درمیانی شب کو رات کو کیا ہوتا ہے وہ ان کی لاش دے کر جو اندادہ لگایا جاتا ہے کس بے دردی کے ساتھ بہمانہ طریقے سے غیر انسانی سلوک جو ہے ان کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے صبح ساڑھے ساتھ بجے جو ہے لاش کو دیکھا جاتا ہے اور پھر ہسپتال کے اندر انگامہ برپا ہو گیا تین گھنٹے کے بعد ان کے والدین کو اطلاع دی گئے اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کے بھی تین گھنٹے کے بعد ان کو جو ہے اپنے والدین جو اس کے والدین وہاں پہنچے تھے ان سے انہیں ملاقات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے والدین اپنی بیٹی کی علاج کو دیکھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک رات قبل تو بالکل ٹھیک تھی ہماری اس سے بات ہوئی ہے لیکن پھر اس دن رات کو کیا ہوا تفتیش کا آغاز کیا جاتا ہے یہاں پر سب سے اہم اور چونکہ دینے والی بات یہ ہے کہ جو اس اسپتال کا پرنسپل ہے وہ فوری طور پر ہی اسے ایک خودکشی قرار دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو مرنے والی ڈاکٹر ہے یہ تیس سالہ ٹرینی ڈاکٹر ڈاکٹر مومیتہ ڈیبی ناد یہ ایک دماغی مرض سائیکوسیس کی مریضہ تھی اس نے خودکشی کی ہے یعنی کہ کیسی حیران گن بات ہے کہ ایک شخص اپنے جسم کے اوپر سو سے زائد نشانات لگائے گا اپنی آنکھیں بھوڑ لے گا اپنا موہ توڑ لے گا وہ ایک سائیکو پیشنٹ ہے وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے وہ چوتھے فروڑ سے سیدھے ہی نجھے چھلانگ لگا دیا تھا اتنی عذیت کی موت اس نے خودکشی کیوں چونی پھر یہ جو بندہ وہاں پر موجود تھا اس کا نام جو بتایا جاتا ہے سنجے رائے سنجے رائے جو ہے یہ کون ہے اصل اب معاملہ یہ ہے سنجے رائے کی جو ہے وہاں پر لاش کے پاس سے ایک بلیوٹوس ملی اور جب سنجے رائے کو حراست میں لیا گیا تو سنجے رائے کی بلیوٹوس جو ہے اس کے موبائل پون سے اٹیچ ہو گئی تھی جس کے بعد پولیس تو شک ہوا کہ واقعی یہی شخص ہے جو عذیل رات کو سیمینار ہال میں گیا تھا اور پھر انہوں نے اسے گرفتار کر لیا ان کی پوست مانٹم ریپورٹ بھی آئی اس پوست مانٹم ریپورٹ میں انتہائی انتہائی جو ہے وہ خوفناک چیزیں جو وہ لکھی گئیں کہ ان کے ساتھ بری طرح جو ہے برا سلوک کیا گیا انہیں مارا گیا پیٹا گیا اس کے بعد ان کے ساتھ ایک نہیں ایک سے زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ جنسی درندگی بھی کی ہے پوست مانٹم ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ان کے دونوں بازو جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے تھے ان کی دونوں لاتے جو ہیں جو لیکز ہیں ان کی رائٹ سائٹ کو مڑی ہوئی تھی یعنی کہ انتہائی بے دردی سے انتہائی غیر انسانی سلوک جو ہے اس بیچاری ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے اس جن رات کو کیا جاتا ہے سنجی رائے کے بارے میں یہ علم ہوتا ہے کہ سنجی رائے دو ہزار انیس سے ہی جو کالکوٹا پولیس ہے اس کے ساتھ رضاکار کے طور پر کام کر رہا ہے اور اس رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہوئے یہ جو رضاکار ہوتے ہیں یا پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ کام کرتے ہیں مختب اہم جو دن ہوتے ایورٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر پولیس کو مدد فراہم کرنے کے لیے یہ جاتے ہیں ٹریفک کے معاملات دیکھتے ہیں اس کے اوپر پیرے میڈک کے معاملات دیکھتے ہیں چیزوں کو نظم و نصد کو بہتر کرنے کے لیے نفری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ سنجی رائے نامی جو شخص ہے یہ اکثر و بیشتر کالکوٹا پولیس کی ٹی شٹ پہن کر بھی گھوما کرتا تھا کہ یہ رات کو اس دن وہاں پر گیا تھا اور کتنی حیران کن کی بات ہے کہ اس شخص کے خلاف دو ہفتے قبل اسی ہسپتال کی ایک ڈاکٹر نے کمپلین بھی درج کروائی تھی اور کہا تھا کہ یہ اسے حراسان کر رہا ہے اسے تنگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ چھیڑ خانی اس نے کی ہے لیکن حیران کن بات ہے کہ کالکوٹا پولیس نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تھا پھر اس کے علاوہ جو لال بزار تھانہ ہے کالکوٹا کا جو آر جی کر میڈیکل کالیج کی حدود میں آتا ہے وہاں پر ایک کمپلین ایک عورت نے بھی درج کروائی جو اس ہسپتال میں علاج کے گھر سے آئی تھی سنجی رائے نے پریسکپشن کے اوپر سے اس کا نمبر چکایا پھر اسے تنگ کرتا رہا اور اسے حراس کرتا رہا اور اسے نرخواہ تھی کہ یہ اس کو بار بار تنگ کر رہا اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات بنائے اس کا سمبت بنوائے سنجی رائے کی ہسٹری میں اگر ہم جائیں بائیوگرافی میں جائیں تو ایک اور حیران کن بات سامنے آ دی کہ سنجی رائے نے چار شادیاں کی گئی اس کی تین بیویاں اسے چھوڑ کر جا چکی ہیں اور انہوں نے اپنے اس تینیور میں جب تک وہ اس کے ساتھ رہی تو مختب پولیس کمپلینز بھی جو ہیں وہ درج کروائی تھی کہ یہ ابیوزنگ لینگویج استعمال کرتا ہے انہیں مارتا ہے پیرتا ہے ڈومیسٹک وائلس ان کے ساتھ کرتا ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا جبکہ جس کی چوتھی بھی دی ہے وہ کینسر کی وجہ سے مر گئی تھی اور اس نے چار شادیاں کر رکھی تھی اب سنجی رائے کے ساتھ ساتھ اس جگہ کے اگر موینا کریں جس جگہ پر یہ درگھٹنا ہوتی ہے وہاں پر یہ معاملہ جہاں پر ہوا وہاں پر تعمیلاتی کام جو وہ شروع کر دیا گیا crime scene کو محفوظ نہیں کیا گیا ٹھیک بیس میٹر دوری کام شروع کروا دی گئے اتنی اجلت میں اگر ایسا باقیہ ہو جائے اور اتنی زیادہ اس حوالے سے جو وہ چرچہ پورے ملک پہ جب ہو رہی ہو تو ہمیشہ پر انہیں سب سے پہلا کام یہ کر دی crime scene کو جو ہے وہ محفوظ کر دی ہے جب تک اس حوالے سے کوئی فائنل رپورٹ نہ آ جائے وہاں پر کام بلکل بھی نہیں کیا جاتا فلور کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا seal کر دیا جاتا لیکن وہاں پر بلکل بھی ایسا نہیں کیا گیا اور وہاں پر تامیلہ دی کام جو ہے وہ جاری رکھا گیا ہوا ہے اب اگر ہم اس چیزوں کو دیکھیں تو کچھ سوالات جو ہے وہ یہاں پیدا ہوتے ہیں کہ آیا سنجے اس دن رات کو کسی نے اندر جانے دیا کیا سیکیورٹی گارڈ وہاں پر موجود نہیں تھے کسی انہوں سے روکا کیوں نہیں اس کی گریفتاری عمل میں کیوں آگر اس نے کیوں فوری طور پر جو ہے اپنا جرم بھی قبول کر لیا کیا یہ کسی بڑے ریکٹ کو جہاں بچانا چاہ رہا ہے اس دن رات کو سنجے کے ساتھ کون کون لوگ تھے آخر انہوں نے سنجے ان کا نام کیوں نہیں لے رہا سنجے بلی کا بکرا کیوں بن رہا ہے سنجے کو آخر کس نے اتنا یقین دلایا ہوئے کہ چند نہینے چند سالوں وہ اندر رہے گا اور اس کے بعد یہ بھی باہر آ جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے وہ تھپ ہو جائے گا یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر مومیتہ کے اس انسیڈنٹ کے پیچھے کچھ بڑا مافیا شامل ہے کیا ڈاکٹر مومیتہ اس علاقے میں یا اس جگہ پر کسی یومن آرگنز کی سمگلنگ کے حوالے سے تو کچھ معلومات نہیں رکھتی تھی کیا ان کو عبرت کا نشان اس کے لئے بنا دیا گیا کہ اگر کسی اور شخص کو بھی سوالے سے معلوم ہے تو وہ اس طرح آپ دیکھنے کی جوزت نہ کرے اور وہ چھپ ہو کر بیٹھ جائے کیونکہ اس کا حال بھی جو ہے ڈاکٹر مومیتہ جیسا کیا جا سکتا ہے پولیس اس قتل کو اس ریپ کو خالی قتل کا نام کیوں دینا چاہ رہی بہت سے سوالات ہیں سپریم کورڈ آف انڈیا نے اس کا جو ہے اسکت نوٹس لیا سو موٹو نوٹس لیا جا چکا ہوا ہے کل اس کے اوپر جہا وہ سماعت ہوگی سپریم کورڈ آف انڈیا میں اور چیف جسٹس سپریم کورڈ جو ہے وہ اس کی سماعت کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سوالے سے وہ کیا احکامہ جاری کرتے ہیں پولیس کیا ریپورٹ عدالت کے اندر جمع کرواتی ہے اور کیا تحقیقات کا حکم دیا جاتا ہے تو ہم اس کیس کی جو انویسٹیگیشن نے چھان دین جو ہے وہ اب سی بی آئی کر رہی ہے نام اپنس سوالے سے جو بھی مزید اپ ڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو ضرور آگاہ کروں گا تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حنی کے باہر